وزیراعظم کے کشمیر آنے والے دورے پر مرکزی وزیر ڈاکٹر جی تیندر سنگھ نے کہا کہ جم کشمیر نریندر موڈی کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے اسی لیے وہ کئی بار جم کشمیر آئے انہوں نے کہا کہ آنے والے سالوں میں ہندوستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا اور اسے حاصل کرنے میں زرات خلائی معیشت اور مرین اہم کردار ادا کریں گے اپنے پانک کے زخائر کا بھرپور فائدہ نہ اٹھانے پر سنگھ نے سابقا حکومتوں کو نشانہ بنایا پچھلے کچھ ایک دو چار سالوں میں دو بڑے محتوپورن گھٹائیں ہوئے ہیں جن کا ذکر دیش بھر میں کیا جا رہا ہے ایک اروبا مشر بینگری کرانتی جس کا جنوبہ درا سے ہوا 26 جنوری کرتب پتھ پر اسے دکھایا بھی گیا اور یہ دھارنا بھی جاتی رہی کہ سٹارٹ اپ ہونے کے لیے آپ کو ضروری ہے لازم ہے کہ آئی آئی ٹی سے بڑھائی کی ہو یہ بہت بڑے بگیان کے شاتروں وہاں کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو ابھی گریجویشن بھی نہیں کی ہوئے سرکار کے اور سے پوری تقنیقی ساہتہ پوری آرثک ساہتہ اپلوبت کی جا رہی ہے اسی پرکار ڈیری کا کام بھی یہاں بھی شروع کیا اور سرکاری نوکنیاں اور کمپنی کی نوکنیاں چھوڑ کر کے بچے سے جڑنے لگے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہی ادائیت رہے کہ ان سکسس سٹوریز کو ہم اور زیادہ آج میں پرسالت کریں سرکار سی اے کو لے کر جو ہے نوٹیفائی کرنے داری ہے اور لوگ سبق کی تیاریاں آپ کیسے دیکھتے ہیں جیسے مہدی جی نے کہا کہ تین سو ستر پار اس کے بعد اور کچھ جوڑنے کو نہ اوچت ہے نہ آوشکتا ہے جس طرح سے پرساملتی کا کارے کام رہتا ہے لاوارتیوں کے ساتھ سمباد سماج کے بھن بھن ورکوں کے ساتھ سمباد مزار منطری جی ہمارا یہ صبح کی ہے کہ وہ بار بار جمہو کشمیر کی چنتہ کرتے ہیں یہاں کا پرواز بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب یہاں بار آئی تھی تو انہوں نے اپنی پہلی دیپاولی بھی بار پیٹتوں کے بیچ میں منائی تھی شاپور کنڈی کو لے کر کے پہلے تو یہ بھی ہمیں بات سماج میں سمجھانی چاہیے کہ اس پریوجنا کا محتو کیا ہے دونی سو ساٹھ میں انڈیا انڈس وارٹر ٹریٹی کا صندوق کا حصتہ شروع ہوئے تھے پاکستان میں ہمارے راشتر پدی ایوہ خان تھے اور یہاں پر تتکالین پندے جوہلال لائے رو پزار منطری اور اس میں تیہ ہوئا تھا کہ تین ندیاں ہمارے حصے میں آئیں گی جس میں راوی شتلج بیاس تین ندیاں جائیں گی پاکستان کے حصے میں جب پانی کا پٹوارا ہوا اس میں سندھو جیلم اور چنہاب یعنی اس کا بھی پرائے یہ کہ ہمارے حصے میں بڑا دریاج جو آیا راوی آیا اب سوال تھا کہ وہاں پر ایک ڈیم بنا کر کے اس پانی کو روکا جا سکے تاکہ اس کو سچائی کے کامل آئے اور کا سب سے ادھک لا پہنچنا تھا جمہو کشمیر کے دو زلے کٹھ ہوا ساما اور اس طرف کے دو زلے گرداس پر اور تب تو پتھانکوڑ نہیں بنا تھا پتھانکوڑ ویزلہ بن گیا لیکن نامالوں کیا مجھے لگتا ہے یہ بھی کبھی ویشلیشن کا ایک ویشے بنے گا چالیس سال تک لگوک پینتیس انیس سو نبے کے شروعات میں ہی اس کی یوجنہ نرمان کا کام تیار کرنے کی کرم شروع ہو گیا تھا لیکن اسے روک دیا گیا کیوں اس کو روکا گیا کیوں کر اس پہ آگے پرگتی نہیں ہوئی شاید یہ ووڈ کی راج نہیں تھی یا تدکالین سرکاریں چاہتی نہیں تھی کہ جو کنڈی کا علاقہ ہے اس میں بھی کوئی وقاس ہو آج جب یہ تیار ہو گیا ہے لگ بھگ تو پینتیس سو سے لے کر چار ہزار ہیکٹیر تک زمین کی سچائی کی جائے گی کل پردھان منطری جی نے ایک نیا لانچنگ پیڈ کیا یہ ایک سوچنا آپ کے ساتھ سانجی شیئر کر دی کہ ابھی تک جیسے بڑا لانچنگ پیڈ ہمارے پاس سری ہری کوٹا میں تھا اب بھارت کے پاس ایک دوسرا لانچنگ سٹیشن رہے گا ٹیوٹی کرن تمیل لادو میں اور وہ چونکہ دکشن کی طرف ہے تو ہمارے راکٹ کو جانے میں آسانی رہے گی اس کو گھوم کے نہیں جانا پڑے گا تو اس میں صبح را بھی رہے گی اور کاؤسٹ ایفیکٹیب بھی رہے گا دوسرا یہ کہ اب بھارت کی شمتہ لانچنگ کی اتنی ہو گئی ہے کہ دوسرے دیشوں کے راکٹ یہاں سے لانچ ہو رہے ہیں